محمد فاروق نظر اور میں ہوں آپ کا بیزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج سترہ شوال آٹھ مئی اور پیر ہے دعا ہے آپ جہاں بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں خیر و آفیر سے ہوں اور ہر پیر کے پیر حسب محمول ہمارا سیگمنٹ ہے آج شام تک حالات حاضر پر مدنی میرے ساتھ ساتھی میزبان ہے آغا سید علی موسی ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے میرے ساتھ ایشوز و بات ہوگی اسلام علیکم موسیو بھائی علیکم السلام و رحمت اللہ و ببرکاتہ آپی خدمت میں اپنے ناظرینی خدمت میں سلام عرض کریں و علیکم السلام اور ناظرین بہت سی اپ ڈیٹس ہیں یقیناً پاکستانی جو ایک عدالتی معاملات چل رہے ہیں معاشی معاملات وہ بھی اس پر جو صورتحال ہے اور پھر سیاسی جو معاملات ہیں یہ سب جو ہے وہ گڑ مرد معاملات اس پر بات آگے چل کے کریں گے اس پہلے پاراچنار میں ایک بہت بڑا ایک سانیہ ہوا ٹیچرز کو شہید کر دیا گیا اور دیگر جو معاملات ہیں اسلامی دنیا میں وہ سب سے پہلے جانتے ہیں آغا سید علی موسیو بھائی بہت شکریہ فاروق بھائی اور کافی عرصے کے بعد جو ایک انٹرنیشنل سیگمنٹ ہے ہمارا اس نے پوری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس میں خصوصاً جو موسیل دنیا کا احوال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ بہت خاص خاص بہت ہی کم وقت لیتے ہوئے آپ کا اور اس میں خاص خاص خبریں ہیں وہ آپ کی خدمت آلیہ میں پیش کر رہی کوشش کر رہی ہوں گا سب سے پہلے سانے پاراچنار کے اوپر جائیں گے اور سانے پاراچنار کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان کی ڈگ مگاتی بھی معیشت پاکستان پر اپرا تفریبارا ماحول سیاسی بیچینی الیکشن کا جو ہے وہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا زور ان تمام چیزوں کے اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ایک سیکٹرین وائلنس میں ہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہ الیکشن سے دور کرنے کے لیے اور سیاسی جو گہمہ گہمی اس کو مان کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک مکم کوشش کی گئی ہے اور اس کے تانے والے کہا جا کے ملتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ کن کے اشارے پرکستان سے ہوتا ہے مگر جو اس میں سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر احتجاج بھی جو ہے وہ مسئلہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جس وقت پشاور والا سہنیاں ہوا تو پوری پاکستانی قوم نے اس کی مضمت کی ہر قبطے نے ہر مذہبی رہنماؤں نے اور سب نے اس کے پر آواز اٹھائی کیونکہ بچوں کا معاملہ تھا اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آٹھ استاد یعنی کہ ایک اس قوم میں جہاں پر اساتذہ کی عزت نہ ہو جن کو قتل کیا جائے اس پر تو پورا اس پر تو قومی پرچم کو سرنگو کر دینا چاہیے تھا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر قومی پرچم سرنگو ہوتا اور جو ہے وہ پاکستان میں باقیدہ چھٹی کا اعلان کیا جاتا اور اس کے اوپر سرکاری صدا پر سوک کا اعلان ہوتا اور تمام ٹی وی مذاکرے جتنے بھی ہیں جو آپ کا میڈیا ہے اس کو جو ہے وہ سیاہ پوش کر کے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ استاد کی قدر اور قوموں کی تلقی میں استاد کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے مگر افسوس کے ساتھ چونکہ ان کا مسلک مسلک اہل پشی تھا اس لیے تاثب کا نشانہ بنائے گیا نہ سرکاری سطح پر اس سے کوئی اس پر احتجاج کیا گیا نہ سرکاری سطح پر افسوس کا اظہار کیا گیا نہ اس کے اوپر جو خاتر خواہ ٹی وی کے اوپر آواز اٹھائے گئی سوشل میڈیا وہ واحد ذریعہ رہا جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی ایک ہی مقاطب کے فکر کے زیادہ تر لوگ اسیوں پر آواز اٹھا رہے ہیں مگر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں معصوم اور مظلوم لوگوں کا خون بہنے پر یہ دیکھا جاتا ہے وہ کس مسلک سے ہیں حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے مظلوم کسی بھی مسلک سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو ہو کسی بھی قوم سے ہو کسی بھی قاس سے ہو جو مظلوم بارا جائے اس کے لیے آواز اٹھانا این اسلام ہے اور یہی این شریعت کا اور انسانیت کا مقاض ہے مگر بہر آل پاکستان میں بھی کچھ ہوا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اب تیزی سے اور معاملات کو دیکھیں گے تھرموباک وار ہیٹ سے لیس ایران نے فجر فائف کا جو ہے وہ راکٹ کے تامیاب تجربہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایران کا قرآن اور شاہر مسائلت میں گستاخی قومے پر صدا موت دے دی گئی ہے اور کہی جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اعلانیہ اور دانستہ طور پر کچھ علاق پر مدنی اور اسلام مقالف گستاخانہ مواد شیئر کرنے پر قرآن اور شاہر رسالت توہید کرنے پر گرسا کیا گیا تھا جن کو جو ہے وہ فاسید دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو عرب لیگ میں شام کی واپسی ہوئی ہے اور اس کا بڑا خیر مقنم کیا جا رہا ہے عرب لیگ شام کی روکیت کی پہلی سے خطے کی فضاء بدل جائے گی یہ روس کا کہنا ہے اور امریکہ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ ابھی جلدی تھا اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر یہ ضرورت یہ ہے اس میں کچھ لفظ سے کام دیا گیا ہے امریکہ کا موقف یہ ہے اور روس کا موقف یہ ہے کہ اس سے خطے میں جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور خطے کی فضاء جو ہے تو بدل جائے گی امریکہ میں ٹیکسز میں کارل ڈرائیور نے پانہ گزینوں کے اوپر ریفیجیز کے اوپر گاڑی چلا دی جس میں سے آٹھ لوگ جو ہے وہ موقع کو مارے گئے ہیں اس کے علاوہ جو معاملات ہیں بہت سارے آپ کے سامنے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چین کی سالسی کی خبر ہے کہ چین جو ہے اس کی مسالسی طرح ہے اس کے اوپر معاملات ہیں اس پر بات ہو گئی یوکرین منگل تک یوکرین سے خبر ہے جو منگل تک باخموت کا کنٹرول حاصل کرنے کی روس کوشش کر رہا ہے روس کے جو ہے وہ زبردست قسم جو ہے وہاں پر باتی فکرات بیحمد حملے باخموت کے اوپر چلنا ہے وہاں پر آئی جا رہا ہے کہ نوو فیصد تھی جو بصہ ہے باخموت کا وہ روس کے کٹرول میں ہیں نو مہی کو ان کا جو ہے وہ وٹری ڈے ہے اور وٹری ڈے میں جو ہے وہ اعلان کرنے والے ہیں اس کا باخموت کی آزادی کا تو اس کے اوپر آئی جا رہا ہے یہ جو زمینی افواج کی طمان جرس نے کہا ہے کہ روسی مویل مگل کے روز باخموت شہر سے شائع ہونے والی کا ضرور شزائع ہوتا ہے کہ روسی افواج نے چند علاقوں پر بہت بڑے قیمانے پر نبائی کیے جو ابھی تک یوگرین کے کٹرول میں تھے نکائی جا رہا ہے کہ شاید وہ چوہبیل سٹوں میں باخموت کیا رہا ہے ان کے کٹرول سے دکل جائے اور ان کے کٹرول نہ جائے گا روس اور چین کے تجارتی تعلقات کلے ہیں اور منزبانہ ہیں اور کسی تیسرے ملک کو ہم نشانہ نہیں بنا رہے چین کا کہنا ہے چین کی حضرت میں خارج ہے کہ ترجمان نے پیتے روز چین کے خلاف یورپی یونین کی ممکنہ پابندی ہے یہ حوالہ دیکھے ہوئے کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر پابندیاں لگائی گئیں تو اس کے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ دنیا میں تقسیم کے ساتھوں کو یہ ترحبہ دے گا اس کے جو نتیجہ ہوں گے اس سے تقسیم جو ہے وہ نظر آئی ہو جو بڑی طاقتیں ایک دو وہ خیموں میں بٹھی بھی نظر آ رہی ہے روس ہے چین ہے پیران شماری خیمہ ایک دیکھے ہو گئے اسکتے ہیں امریکہ اور یورپی اتحادی دوسرے خیمے کے اندر ہیں ہندوستان کے اوقات بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہنہاں سے پیس زمیں گوہ بھی جوائن کرے گا ہنگر کیسنجر تک ہونا ہے کہ چین کی شاملیہ بیٹرین کے بہران میں ایک اہم مورد تک لے رہا ہے ہنگر کیسنجر نے سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کا موجودہ بہران جو ہے ساید اہم مورد کے خلی پہنچ رہا ہے جبکہ چین مذاکرات میں داخل ہو چکا ہے اس لیے میرے خیال میں یہ کہ سال کے آخر تک یہ مکمل ہو جائے گا اور بین الاقوانی نظام میں چین کا داخلہ ہر حال میں ہونا تھا آپ اس سے حضب نہیں کر سکتے تو چین کا معاملہ ہے ترکی کے اندر انتخابات ہیں ترکی کے اندر دونوں گروپ جو ہے وہ ایک جو رجب اور لگان کا گروپ ہے اور دوسرا جو ان کے مخالف حریف گروپ ہے ان کے اندر کافی رستا کشی چل لائی ہے اور 49% اور 57% دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کافی معاملات وہاں پر بہت ہی گہمہ گہمی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں اور ترکیہ میں ایک بڑا حادثہ بھی ہوا جس میں لوگ کے بارہ ہلاک و زخمی بھی ہوئے روڈ ایکس میں یہ اس میں کہا گیا یہ سارے معاملات ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے عرب اگر عرب دنیا کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ شام کے ساتھ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور ایران کے ساتھ سردیہ کے مذاکرات ہوئے پھر امان کے اندر وزیر خارجہ ہیں اور یہ سارے پھر عرب لیک میں شام کی واپسی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو واقعی مجزہ سے روس کہہ رہا ہے کے خطے میں بہت بڑے تبدیلی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ روڈما ہو رہی ہے اور یہ ایک ساری بانگات ہیں جو چیزیں خبریں تو بہت زیادہ ہیں مگر پاکستان سے بھی بہت اہم معلومات ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جی بہت شکریہ مصبی بھائی اور ناظرین اب کچھ دیر میں جب آپ کی ٹیلفن لائنس کھولے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور آگاز میں بھی مضمت سے کروں گا پارچنار میں جو اسازہ کو شہید کیا گیا ایک ٹیچرز روم میں اور انتہانات تھے اور یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے زمرے میں آتی ہے یہ جو واردات ہے اور اس میں جو ایک روایہ تھی ہمارے میڈیا کا رویہ یا جو ایک ہمارا عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سو سو لاشے بھی رکھی گئی ہیں تو دوسرے تیسرے دن کہیں جا کے میڈیا یا ہمارے جو بڑے عدداران ہیں وہ ان کی تھوڑی سی توجہ کا ہم حاصل کر پاتے ہیں لیکن یہاں ان کا جو روایہ ہے وہ تو ہے ہی ہے یہاں پر ہماری جو اپنی تنظیمیں ہیں ہماری جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے تھا اس میں آواز بلند کرنی چاہیے تھی ہمارے سارے سیاسی جو رہنما ہے مذہبی رہنما ہے ان کی کئی نہ کئی رسائی ضرور ہے کسی کے نونلی کے ساتھ کافی اچھی الیکس لیک ہے کسی رہنما کی پی ٹی آئی کے رہنماوں کے ساتھ بڑی اچھی الیکس لیک ہے کسی نہ کسی الیکشن میں ہمارے سیاسی تحاد ہو جاتا ہے مختلف شیہ تنظیمیں ہیں تو کسی نہ کسی تنظیم کا بڑی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ ایک الہاق ہوتا ہے ہم حمایت کرتے ہیں لیکن اس حمایت کا جو فائدہ ہے یا اس کی جو ایک ہمیں جو سمرات ملنے چاہیے وہ ایسے واقعات میں ملنے چاہیے تو اس میں جہاں ایک روایتی بہیسی ہم پاکستانی دیگر میڈیا چینلز یا ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے ہم نے بہیسی دیکھی ہے تو اس واقعے میں ہم نے اپنی شیہ تنظیمیں جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں بڑے بڑے رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح سے آواز نہیں بلند کی گئی نہ ہڑتال یا اس قسم کی جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی تو یہ ایک افسوسنا خبر ہے یقیناً ایک میں اخبار میں دیکھ رہا تھا جی شہدہ کو اسلام پیش کیا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی وزیراعظم اور صدر کی طرف سے بھی لیکن یہ ایک روایتی ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کیا گیا وزیراعظم صاحب نے یہاں پر آنا جو بادشاہ چالز ہے ان کی تاج پوشی کی تقریب میں آنا بہت زیادہ ضروری سمجھا لیکن وہاں پہ پاکستانی جو شہدہ ہیں اب تو سوال اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں پارا چنار کو یہ پاکستان کا حصہ سمجھتے بھی ہیں کہ یا نہیں سمجھتے تو یہ بہت سے سوالات ہیں جس پر ہم تنقید کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جتنی مضمت کی جانی چاہیے وہ اس طرح سے ہوئی نہیں اور جس طرح کا سوگ اس کا اظہار ہونا چاہیے تو اسی دن رات کے جو ٹاک شوز ہیں اسی رات جو نیوز بولیٹنز تھے ایسے خبر سنائے گئی کہ بس ایسا ایک عام واقعہ ہے جس کو بس اوجل کر دیا گیا اب آتے ہیں ناظرین پاکستان میں اور جو تازہ ترین آج ایک بیان آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک وضاعت آئی ہے کیونکہ دو دن پہلے عمران خان نے باقاعدہ نام دیا پہلے تو وہ ڈرٹی ہری کے طور پہ مخاطب ہوا کرتے تھے لیکن پچھلے دنوں انہوں نے جنرل فیصل نصیر پر الزام لگایا کہ عمران خان کے اوپر جو وزیر آباد پہ حملہ ہوا یا اسلام آباد جیلویشل کمپلیکس کی اندر جو کچھ معاملات خراب ہونے والے تھے ان کے پیچھے فیصل نصیر ہیں اور ایون عرشہ شریف شہید کی قتل کے پیچھے بھی انہی کا نام آتا ہے اس کے جواب میں آج آئی ایس پی آر کا ایک وضاعتی بیان آیا ہے انہوں کا کہنا ہے کہ ادارہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ادارے کے اوپر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات جو ہیں مقابل مضمت ہیں اور حقائق چرمین پی ٹی آئی حاضر سرورس افسر کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں سیاسی رہنماء قانونی راستہ اپنائیں تو یہ ان کی طرف سے وضاعت آئی ہے لیکن ایک اگر ایف آئی آر کی بات کریں تو ہمارے جو آئین میں ہے یا حقوق کے اندر تو یہی ہے کہ کوئی بھی شہری اپنے خلاف کوئی بھی ایسا اگر محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ تھانے میں جا کر پہلی یعنی فرسٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ جو ہے وہ ضرور لکھوا سکتا ہے اور وہ اس کے بعد کے معاملات ہیں تحقیقات یا تفتیش میں کہ جس کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کروائی جا رہی آیا وہ سچ پر مبنی ہے یا نہیں اور خود ایون عمران خان کے اوپر ڈیر سو سے زائد ایف آئی آر درج ہیں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ واقعی کیا وہ غدار ہیں کیا وہ واقعی ملک دشمن ہیں یا ان سے توہین مذہب کا کوئی شائبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ان کے خلاف یا بلکہ کسی اور بھی سیاسی رہنما کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا وہ بہت ہی آسان ہے لیکن کیونکہ وہ حاضر سرورس فوجی افسر ہیں تو اس پر یہ ایک جسے کہتے ہیں پر جلنے والا معاملہ ہے اس وقت تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی پرویز علائی صاحب وزیر ان تک کی حمت نہیں پڑی جورت نہیں پڑی کہ وہ ایف آئی آر درج کروا سکے لیکن سیدھا سیدھا اب جو نام لیا گیا ہے اب شکوہ جواب شکوہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں اور اس نتیجے پہ ہم یہ آخرز کر سکتے ہیں کہ اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ پاک فوج کے جو افسران ہیں ان کی اور پی ٹی آئی کے درمیان اب کوئی بھی برپ پک لنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں اور اب بالکل ایک مہازرائی جو ہے وہ سیدھی نظر آ رہی ہے اس کی جواب میں بھی عمران خان یا ان کے کچھ پی ٹی آئی کے سپوکسمن نے ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی وہ تو ایف آئی آر درج کروانا چاہتے تھے ایف آئی آر درج ہوگی کیونکہ ایک پوائنٹ دیا تھا آج کی ٹویٹ میں کہ سیاسی رہنما قانونی راستہ اپنا ہے تو قانونی راستہ تو یہی ہے کہ اگر میرے خلاف یا عمران خان کے خلاف اگر کسی کے خلاف بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قانونی راستہ اپنانے کا پہلی جو نوک ہے یہ جو دستک ہے وہ ایف آئی آر درج کرانا ہے تو اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوگی تو پھر وہ کون سا قانونی راستہ آہ اختیار کریں گے کہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے جہاں جی یہ قانونی راستہ ہے کیا ان کو درخواست دینا پڑے گی اور کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ خام خام میں ایک چور کی داڑی میں تنکہ والے کچھ کام کیے گئے اسی دن وزیر آباد واقعے میں نوید نامی ملزم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر ہی پتہ نہیں کہ چند منٹوں کے اندر ہی ان کا ایک ویڈیو بیان آ جاتا ہے کہ جی میں تن تنہا اس میں شامل ہوں یہ ثابت کروانا جس طرح سے اس کو فیڈ کیا گیا تھا کہ یہ کہ میرے پیچھے اور کوئی نہیں ہے اور عمران خان جو ہے وہ گمرائی کر رہا تھا زانو کے ٹائم پہ اور یہ سارا جو ہے وہ ناج گانا اس کا جو بیان جو مجھے یاد آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ عوامل ہیں کہ وہ دین کے خلاف کام کر رہا تھا اس لیے میں نے مشتل ہو کے اس کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہ فوری طور پہ اس کا تھانے کے اندر سے بیان آ جانا اور اس قسم کی جو صفائی پیش کرنے کی کوشش کرنا تو یہ ضرور ایک سوال یہ نشان اٹھتا ہے اگر ایف آئی آر درج ہوتی اور عمران خان بھی اگر جھوٹے ثابت ہوتے اور جن کے اوپر وہ الزامات لگا رہے ہیں اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے کوٹ آف جسٹس میں تو یقینا پھر عمران خان کو اس زمرے میں سزا ہو سکتی تھی جھوٹی ایف آئی آر درج کرانے میں لیکن اگر ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے وہ کدھر جائے گا تو یہ بہرحال اوورال جو ایک شدت نظر آ رہی ہے اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے کہ چودہ مئی نزدیک آ رہی ہے چودہ مئی جو پنجاب میں الیکشن ہونا تھے اس کا بھی دور دور تک کہیں نام نشان نہیں ہے آٹھ مئی آج ہو چکی تو اب سپریم کورٹ کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا اس چودہ مئی کی حکم ادولی میں کن کن لوگوں کو وہ سیاسی شہید بننے کا موقع دیں گے یا اس کو درگزر کریں گے یا کوئی اور معاملہ فہمی کے انداز سے اس کو آگے دے کر جائیں گے تو یہ بڑا اہم ہفتہ آگے آ چکا ہے چیف جسس صاحب نے کل کی ایک تقریر میں کچھ اندیا ضرور دیا کہ جس معاملے کے اوپر اپیل نہ کی جائے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بلکل ایک حکم سادر ہونے ہی کے قابل یہ حکم ہو جاتا ہے تو اب یہ کل کی آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے دوسری طرف مہازرائی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیونکہ رات و رات جب لاست یہی پینل تھا جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی اب یہ تین جج یا پانچ جج یا آٹھ ہیون جج جو ہیں کیا تن تنہا کچھ اس قسم کا فیصلہ لے سکتے ہیں جب ان کے خود ہی کے برادر جو ججز ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں کوئی ون من شو کہہ رہا ہے کوئی اس کو بہت سے مختلف علقہ بات سے نواز رہا ہے خاص ایک مہازرائی ججو کے اندر ہم محسوس کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں کیا چیف جسٹس بندیال کوئی بڑا سٹیپ لے پائیں گے لے سکیں گے جہاں پر ان کی اپنے اہل خانہ یا گھر والوں کی آوڈیو لیگس آ چکی ہوں ایک جج کو تو آج طلب کر لیا بلکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کیا گیا ہے جسٹس مزارہ علی نکوی صاحب کو اور وہ بھی ایک راستہ جو اپنایا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے یہ ایک پہلی بار ایسا ہوگا حالانکہ یہ جیڈیشل ریفرنس بھیجا جاتا ہے یا اس کے اوپر ریفرنس جج کو ایک الگ سے اس کی جو بھی اگر معاملات اگر اس کی چھاند بین کرنے ہو تو اس کا ایک الگ آئینی راستہ ہے لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کرنا یہ بھی ہم نے پہلی بار دیکھ لیا توہین پارلیمنٹ کے الکابات یہ بھی ہم نے پہلی بار دیکھے ہیں تو اس میں اب آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے پچھلے ہفتے جو وقت گزرا ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو دورہ بھارت تھا یہ بھی خبروں کی زینترہ کچھ لوگوں نے اس کو بلکل بے فضول دورہ قرار دیا اور کچھ لوگوں کی نظر میں اور اس میں بلاول بھٹو صاحب کی وہاں پہ جو آمد تھی یہ اسی طرح تھی جیسے کرکٹ ڈیپلومیسی میں صدر زیاؤلحق بھی بن بلائی اٹھ کے انہوں نے واجبائی صاحب سے مسافہ کیا تھا تو کچھ چیزیں ڈیپلومیٹیکلی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس میں خسارہ ہے لیکن کچھ چیزیں آشکار ہوئی ہیں کہ جو ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے جو ایک ساکت رہنا یا ان کی طرف سے جو ایک روایات ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ دشمن بھی اگر چل کر آ جائے تو اس کو کم از کم اس کیا استقبال مسکراکی کیا جاتا ہے لیکن جو ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے سپاٹ جو ایک رویہ اپنایا گیا تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اگلے سال الیکشن کی تیاری کر رہے تھے اور اس کے راوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے داخلی طور پر یقیناً ان کے اوپر اگر ہم سندھ کا معاملہ پٹا رہا کھولیں تو وہ بہت سے معاملات میں وہ اپنے آپ کو مشکل میں پائیں گے لیکن بھارت کے ایک بڑے چینل کے ایک بڑے انکر کے سامنے ان کا جو انٹرویو تھا وہ میں نے بھی دیکھا اور اس میں انہوں نے بہت واضح طور پر کشمیر اور پھر گل بوشن یادر جس کے معاملے میں نواز شیف صاحب کو تو ایک مو بولائی نام کا ایک اتضاز حسن صاحب کہتے تھے کہ بھائی گل بوشن کا نام تو لینے تو بلاول صاحب نے وہاں پر جا کے اس کا نام بھی لیا اس کی جو تعلق تھا انڈین نیوی کے ساتھ وہ بھی جوڑا سمجھو تا ایکسپریس کا نام لیا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے بورڈلی انداز میں جو وہاں پر بیان کی ہیں تو اس پر ان کو دارت دینا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے باقی جو معاملات ہیں سیاسی کن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے کیا پرفارمنس ہے یہ یقیناً بہت سے سوال یہ نشان ان کی پرفارمنس کے اوپر ہے یہ سارے ایشوز اور کچھ اور بھی ایشو اگر موسی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے بھائی اور اس کے بعد پھر کالز کا سسلہ اس کا شروع کریں گے بالکل صحیح جس طرح سے آپ نے بلاول بٹو زدداری صاحب کے دورہ ہندوستان کی بات کی تو میں نے پچھلے ہی پروگرام میں کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا آج میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ لیں کیونکہ ہندوستان سے خبر تھی کہ وہاں پر ہندوستان سے دوہزار چوبیس کے ایلیکشن کے لیے وہ ایک ہائپ بنا رہے ہیں جو کہ مودی انتظامیہ کی میں بات کر رہا ہوں ساری سیاسی جماعتیں بی جو پی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ہائپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بکا کے حالانکہ چائنا نے جو ان کی کتنی زمینیں جہاں پر ہوں گے پیٹرولنگ ہوتی تھی وہ سب اسوں پر چائنا کے پاس کچھ پر تو وہ ساز بھی نہیں لیتے اور اپنے قوم کو سچ بتاتے بھی نہیں ہے کہ کتنی زمینیں چائنا نے ہڑک کر لی ہوں کی اور آگے پھر وہ ڈریل کرنا ہے وہاں پر اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا یہ وہ کچھ اس کو بات نہیں کرتے سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے چائنا کو روک کے رکھا ہے مرنہ وہ اور آگے آ جائے گا اس سے زیادہ بات نہیں ہوتی مگر جہاں پر کشمیر کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے وہاں تقریروں میں یہ سب باتیں کی کہ کشمیر یہ بھی ہمارا ہے دوزار چوبیس سے پہلے جو اس کے پر ڈمنچر کریں گے اور آزار کشمیر لے کے آپ کو دے دیں گے اگر آپ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آزار کشمیر بھی آپ کا اور کشمیر کا مسئلہ ہی حال ہو جائے گا پورا کشمیر ہمارے چلا جائے گا تو اس طرح کی باتیں جو احماقانہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس وقت دونوں طاقتیں نیکلئر پاور ہیں اور ذرا سی جڑپ اور آگے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بہت انسانی علمیاں فیدہ ہو سکتا ہے جو کہ ممکن نہیں ہے اتنی آسانی سے کہ اس وقت کوئی کشمیر بھی حملہ کر دے یا پاکستان کے اندر چلا آئے تھوڑا بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر اس خطرے کو بھی دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہمارے آرمی چیف چین کے دورے پہ گئے تھے ہم نے اس کو بھی خبر کو بریک کیا تھا اس پہ بھی بات کی تھی کہ چین اور پاکستان میں تھی جو معاملات ہیں اس سے آگاہ ہیں سارے اور اس کے عورو اپنی دفاعی پلانی کر رہے ہوں گے پھر اگر اسی زمرے میں غلاوالبھٹو کے آپ اس اچانک وزٹ کو دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کے اوپر پانی دالنے کی پوشش کی گئی ہے میں بتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہیں اور یہ آپ کی جو سیاست ہے یہ وہ سیاست نہیں ہے یا آپ جو ہے وہ ایک لوگوں کے جذبات سے کھیل کے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے آپ میڈیا ملک کے ذریعے سے لوگوں کو ہندو مسلم ہندی یا پاکستان ان کے اصل مسائل ہی ہٹا کے اور ملک کی ترقی کی گروت کو روک کے جو کہ کانگریس کے زمانے میں کہا جاتا کہ زیادہ تھی میں اس قرآن صحیح سے اس کا تذہیہ نہیں کر رہا ہوں گا کیونکہ وہ ایک انکرسطان کا انٹردل معاملہ ہے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ جی کانگریس کا جو تھا وہ ذرا سیاست تھی اور ایک کا جو ایوین آکے لڑایا گیا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر بلاول بٹو نے پاکستان دالنے کی اسیچتی ہے جو کہ وہ بھی خوش آئندہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہاتھ ملانے کے لیے کون آگے پہل کر رہا ہے اور ہاتھ کھیچ کون رہا ہے پیچھے تو اس میں ایک سیاسی ادبار سے بلاول بٹو کا وزیٹ یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس کو اس زمرے میں دیکھا جائے کہ سن دوہزار چوبیس میں آپ کے کیا زائم ہے تو پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ اس آپ کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کی اور جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے وہاں پر وہ بھی جو ہے وہ قابل تعریف ہے مگر اب یہاں پر دوسرا پوائنٹ بھی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایک وزیر خارجہ نے مجھے گفتگی کی ہے مگر جب دوسی وزیر خارجہ سے کہا جائے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائنٹ آپ کے دروازے پر ہے تو وہاں پر سرد موری کا مزاہرہ کیوں ہیں پاکستان اندرجی کے بہران سے جو ہے دھدک رائے وہاں پر خاموشی کیوں ہیں سندھ کے اندر مانجدھاڑوں کی تہذیب اور ہیدر آباد تک کی تہذیب آپ نے ایک جیسی کر دی وہاں پر آپ کی پلاننگ کیا ہے تو وہاں پر جواب صفر ہے تو پوری دنیا میں ایک ترقی ہوتی ہے پاکستان ترقی ہوتی ہے سندھ کے اندر فلائی اوور اندر پاسس ان چیزوں کا آپ دیکھا بھی سنا بھی نہیں ہوگا جو گاؤں جیسے تھے ویسے ہی ہیں تاریخی ادبار سے شاید ان کو اگلے ہو سکتا ہے پاچ چی ہزار سال تک ایسے ہی رکھنے کا ارادہ ہو تاکہ ایک پوری عالمی جو کمیونٹی اس نظر میں آ کر ایک آثار قدیمہ کی شکل اس کو بنا نہیں دیا جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر ترقی کا میار انہوں نے کیا فکس کیا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں مگر ہم اگر ہندوستان کے لئے دیکھیں تو وہ آلی تھی اور وہ شاندار تھی بلکل صحیح بلکل صحیح اور اس پہ کچھ جو چیزیں یقیناً جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ انڈین حکومت اور بی جے پی کے جو غیرنمائے اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے یقیناً جو انڈین عوام ہے یا جب بھی ہم تنقید ایوان پاکستانی حکومت پہ بھی کرتے تو وہ پاکستانی حکومت پہ ہوتی ہے اگر کسی فوجی کے اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ ایک فوجی یا ایک جنرل کی بات ہوتی ہے ساری فوج کی نہیں ہوتی تو یہ ضرور میں تھوڑی وضاعت کروں گا کہ انڈین جو ہماری ویور دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم سب سے مخاطب ہیں یہ انڈین جو مائنسیٹ جو حکومت کا ہے اور بلاول صاحب نے بھی یہ بڑی ایک بات ان کے انٹرویو میں بھی تھی کہ پاکستانی الیکشن ہو پاکستانی سیاست ہو اب انڈیا اس کے ہمارے جلسوں کے اندر یا انتخابی کیمپین کے اندر بھارت کا لفظ یا انڈیا کا لفظ اب ہمارا کوئی وہ موضوع ہے ہی نہیں لیکن انڈیا کے الیکشنز میں پاکستان یا مسلمان خاص اور پہ یہ ہمیشہ موضوع بیس رہے ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایک سکول میں شاید لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا یہ نظم پڑھنے پہ شاید وہ وہاں پر مشکلات ہوئی ان ٹیچرز کو سکول کے اوپر وہاں کے شہروں کے جو نام مسلمان کابرین کے نام پہ تھے وہ ان کو بدلا جا رہا ہے شہراؤں کو بدلا جا رہا ہے تو یہ اس قسم کی جو تنگ نظری ہے بی جے پی حکومت کی طرف سے اور ایون کرکٹ یا اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر بھی پابندی لگا دینا کہ ہم جو ہے وہ دہشتگرد وہ جے شنکر صاحب کا بیان ہے کہ دہشتگردی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا اور اس میں ان کا طرف سے اگر کوئی ثبوت ہے وہ ناپید ہے اور جو نان سٹیک ایکٹرز ہیں یا جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں وہ تو بلاول صاحب نے خود کہا کہ ایس سی او جو شنگائی تعاون کی تنظیم میں جو ممالک شامل ہیں ان کو سب کو ملا کے دہشتگردی کا نشانہ بننے والی عبادی وہ کاؤنٹ کرنے اور پاکستان میں جو شہدہ ہیں دہشتگردی کا نشانہ بننے والے اور خود انہوں نے اپنی والدہ کی بھی جو ہے وہ مثال دی وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے تو دہشتگردی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ایک معاملہ ہے لیکن پاکستان کے ساتھ نتھی کرنا یہ سرکاری طور پر نتھی کرنا یہ انڈین حکومت جو موجودہ اس کی ایک چال تھی ایک کوشش تھی لیکن اس میں وہ ناکامی اور ناکامی اس میں بھی ہوئی کہ انڈین حکومت کی یہ بھی کوشش رہی کہ پاکستان کو خارجی طور پر تنہا کر دیا جائے لیکن اسی فورم پہ روسی وزیر خارجہ کی بلاول صاحب سے گواہ میں ہی ملاقات ہوئی اور پھر اسی چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آگئے اگلے دو دن انہوں نے پاکستان میں بھی پریس کانفرنس بھی کی ملاقاتیں بھی کی اور پھر افغان وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے تو پاکستان میں اس خطے میں جو اس کی ایک اہمیت ہے اور انٹرنیشنلی جو معاملات ہیں وہ ساری دنیا مانتی ہے یہ الگ بات ہے کہ معاشی طور پر جسے ہم پجابی میں کہتے ہیں کہ جدے کاردانے ادھے کملے بھی سے آنے تو جے شنکر فیلحال ان کے پاس معاشی تھوڑا استحقام ہے تو ان کے کملے یا بلکل ایک برتمیز قسم کے اگر انسان وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا ایک مدبر پورٹرے کروا رہے ہیں تو یہ اب وقت کی بات ہے اور اس میں ایک چیز اور اچھی لگی کہ عمران خان جو یا اور بہت سے ایسے سیاسی ہماری چپکلش ایسی ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے لیکن عمران خان نے بھی بلاول صاحب سے جو رویہ سرکاری طور پر وہاں پہ پیش کیا گیا اس بدتمیزی کی بھی مضمت کی ہے جے شنکر کی جو ان کا ایک رویہ تھا اور میں تو سمجھتے کہ وہ ایک پری پلینٹ تھا کہ بجائے کہ بلاول صاحب سے بھی ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے وہ سیدھا بس وہ نمستے پہ رہے کہ سارے جو آٹھ دس اور بھی وزیراہ خارجاتے ہیں ان کو بھی اسی پہ ٹرکایا حالانکہ اس کے بعد آپ الیکس ریک بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور ساری ان کی اگر وہ مذہبی طور پہ وہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہاتھ یا جو ہے مسافہ کرنا یہ بھی ہم نے دیکھ رہا ہے ایون موڈی صاحب بھی یہ سکتا ہے جی اصل میں وہ کیسے تریں گے انہوں نے جو دس سال سیاستی اس پہ کی ہے تو وہ جن لوگوں جن کا ہائی فیور جن کو دیا ہوا ہے جن کا جن کا ٹیمپریچر آسفان تو لے گئے ان کو جواب کیا دیتے اگر خود ہاتھ ملا دیتے بلکہ بلکہ وہاں پر تو کرکٹ کے کھلاڑی بھی اگر وہ کوئی مسافہ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو انہوں نے تو اب اگلے سال ووٹ لینے ہیں یقیناً وہ اس مو سے اگر ازر ادین کا گھر کتنی بار جلائے گیا یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہے مطلب میچ ہے کوئی آوٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی کیج بھی ہو سکتا ہے مطلب اس نے اگر جانا ہے اور وہ مسلمان ہیں تو اس نے سینچری ہی کر کے آنی ہیں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی جب وہ اس سے غلطی نہیں ہوتا تھا یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہے پہلی بار نہیں اور ابھی انہی دنوں کی بات ہے انڈین کھلاڑی محمد سراج اور ایک شاید کوئی اور بھی مسلمان کھلاڑی تھے تو وہ تو ان کا استقبال کیا جا رہا تھا ان کے مذہبی جو ایک تلک لگایا جاتا ہے تو وہ مسلمان کھلاڑیوں نے وہ تلک لگوانے سے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں بھئی ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہم یہ جو آپ کا ٹپیکل مذہبی جو ایک سیمبل ہے وہ ہم نہیں لگانا چاہتے تو اس پہ بھی ان مسلمان کھلاڑیوں کے اوپر تنقید کی گئی اور حالانکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے موین علی عادل رشید یہاں کے انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں وہ اگر یہاں پر سرمنی کی جاتی ہے جو ایسا ایک مشروع جو مسلمانوں میں حرام ہے تو جب اس قسم کی جب اس کی کوئی ایسا لگتا ہے تو وہ مسلمان کھلاڑی ہٹ جاتے ہیں بلکہ یہاں کے کپتان کو بھی ہم نے دیکھا ہے اس قسم کی سیلیبریشن میں وہ بتا دیتے ہیں مسلمان کھلاڑیوں کے کہ بھائی آپ اب یہاں سے سائٹ پہ ہو جائیں کیونکہ ہم یہ حرکت کرنے والے ہیں تو کشادہ دلی کے ساتھ کشادہ ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کے جو فقہات ہیں یا جو مذہبی رسومات اس کا اترام کیا جاتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دو ہزار تئیس جیسے ایڈوانس جو دور ہے اس میں انڈیا کے اندر اس قسم کی حکومت یا اس قسم کا ایک طبقہ اقتدار میں آ چکا ہے کہ وہاں پر سوائے تنگ نظری کے سوائے تاثب کے اور کچھ نہیں ہے جی سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حیثیت قوم سیویلائسٹ کے پر ہیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے وہ اسی کے اوپر سیاست چمکا رہے ہیں اور اپنے کرسی اسی پر مضبوط کیے ہیں اگر دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک چیز آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں جو ایران اور سعودیہ کا اتحاد ہوا ہے اور ٹیزی کے ساتھ شام میں عرب لیگ کی واپسی ہے اور یہ تمام عرب ملک اٹھ کر چین کے خیمے میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے اثرات اگر موڈی نے اپنی روش نہیں تبدیل اگر موڈی جی نے اپنی روش تبدیل نہیں کی اور اپنی سرکار کو دمام دینے کے لیے انہی فرضی ناروں کا سہرہ لیا اور اسی شدت پسندی کا سہرہ لیا اور یہی سب کرتے رہے تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان عرب ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے ورگرز کام کرتے ہیں جو کہ نفرت کا سبب بن جائیں گے اور چائنہ جو ہے وہ چائنہ کے خیمے میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں تو اب وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ انس کے تو اس سے جو ہے وہ ٹریڈ بھی کریں اور ان کو اپنے میڈیا پر بیٹھ کے گالیاں بھی دیں تو اب معاملات ان کو آنے والے دنوں میں ایک عرب لیگ کی طرف سے مضموط رسپونس مل سکتا ہے ان کو اپنی روش تبدیل کرنی پڑے گی یا پھر یہ دیرے دیرے جو ان کیاں جو کی حکومت ہے جس کو کہندر سرکار کہتے ہیں وہاں سے یہ الیکشن ہاریں گے کیونکہ کناٹک میں بھی ان کو سخت مقابلے کا سامنا ہے کانگریس کی جانب سے تو مجھے نہیں لگتا کہ دو ہی صورتیں اگر یہ بیٹھ گئے تو ساٹھ ستر سال تک نہیں پترے گی پی جی پی اور اگر یہ اگر کرنیٹک سے ہار گئے اور کیندر سرکار جن کے ہاتھ سے گئی وفاق کی احکومت تو یہ جان چھوڑ جائے گی کیونکہ کانگریس کو انہوں نے جتنی کوشش کر کے دیوار سے لگانے کوشش کیے اس سے اس کو فرق بڑا نہیں ہے ابھی وہ سارے لوگ باہر لکھل آئیں گے جو ہندو مسلم بھائی بھائی کا لگاتے ہیں جو کہ ابھی وہ خاموش ہیں اگر ایک بہت بڑی تعداد بیٹھئے یہ خوش مہمی میں ہے کہ ہم نے سب کو کھڑا کر دیا ہے ایسا نہیں ہے ہندوستان کی سوسائیٹی جو ہے وہ ابھی بھی سیویلائز ہے حکومت کے اوپر نہ جائیں عام عوام جس طرح سے پاکستان کے اندر رہیں کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل جو ہے وہ ایک بلکل جیسے ساتھ رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں تو ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے اور اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے یہ سب کیا ہے مگر جیسے ہی انگرزو ٹوٹے گا آپ دیکھیں گے یہ پچھلی جو روش ہے اسی پہ معاملات بحال ہو جائیں گے کیونکہ ابھی چائنا جو ہے بہت شکریہ بس آدھا گھنٹہ میں دیکھیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم کو بعد میں شروعنگی ہو تو آپ بھی ایسے بات کیجئے گا کہ جو آن ائر جانے کے قابل ہو تو کوئی ایسا بلو دی بیلٹ بات نہ کریں تو آپ بھی پندرہ بیس منٹ بات کر لیں سب جناب نہیں دیکھتے ہیں جناب بلکل سی ٹھیک ہے آمین اچھی بات اچھی بات انگلیش میں بھولتے ہیں بلکل سی انڈیا کو آپ برا نکھیں اس نے آپ کو بیک اپ کال دی ہے میرے بھائی کہ تم لوگ اتنے گر چکے ہو کہ آپ نے مولانا فضل رحمان زرزاری فیملی نواز کو پکھایا ہوئے اتھار ہیں آپ کے ملک سے میرے بھائی اس کا پرانا مناؤ آپ خود بن کے دکھاؤ ناما اقبال کیا کہتا ہے ٹھیک ہے میں جھوڑ بولتا ہوں ناما اقبال شاعر کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے خود ہی کو کربلن دکھا ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ہندو کو اور انڈیا کی بات نہیں کر رہے انڈیا حکومت کی بات کر رہے جی چلے ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ صحیح ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن یہ دو چیزوں کو تھوڑا الگ الگ رکھیں ایک ہے جو انٹرنل معاملات ہیں جو ہمارے معاشی معاملات ہیں جو اس وقت معاملات چلائے جا رہے ہیں پچھلے سال جو ریجیم چینج ہوا اس کے جو ہم وہ ہاتھ سے لگائی ہوئی موہ سے کھولنے کی بھی مشکل ہو رہی ہے یہ وہ الگ معاملات اور ایک معاملات وہ ہیں کہ جو پاکستان کے بحثت وزیر خارجہ جو رویہ اپنایا گیا وہ کچھ بھی ہو جائے افغانستان دیکھیں کہ وہاں پر بلکل ایک خانہ جنگی یا جو صورتیال ہوئی لیکن انٹرنیشنلی اگر کوئی بیمان آتا ہے اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے اور جس پوائنٹ کے اوپر آپ کھڑے ہیں اب پانچ اگست دوہزار انیس کا جو ایک ایکٹ کیا گیا انڈین کشمیر میں اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو ایسے معاملات وہ الگ ہیں اور ہماری خرج جو ایک خستہ آلی ہے وہ ہم اس زمرے میں یہ ہم نہ نہیں کسی بھی غیر ملک کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمیں اپنے جو ایک ذاتی کمزوری ہیں اس وجہ کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کے ساتھ پیش آئے تو یہ کسی بھی اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں ایسا کوئی بھی کسی ملک کو اجازت نہیں دیتا اسلام علیکم وآلیکم سلام جناب شاہ صاحب فاروق صاحب آپ کو اور علی بھائی کو ساتھ دیکھنے سننے والوں کو پیار اور عدا بھار اسلام جی مہربانی اسلام اجازت دیں تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں فاروق بھائی جی 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 فاروق بھائی جس چینل کو بھی دیکھیں دکھ ہی دکھ ہوتا ہے کہوں سے سٹارٹ کریں اور کس چیز پر ختم کریں پاکستان میں بہت مسائل ہیں ابھی ہم سب کو ان کے حال کی طرف جانا چاہیے میں ابھی تھوڑی دیری پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اجازت دیجئے گا دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں اس پر شاید عمران کا پروگرام تھا تو ایک پی ٹی آئی کے رینما اس میں سوالوں کا جواب دے رہے تھے تو وہ انکر صاحب بہت جذباتی ہو گئے تھے عمران کے حوالے سے کوئی بھی پاکستان میں اگر آرمی کے اخلاف بات کرے گا تو ہم اس کو کنڈیم کرنا چاہیے وہ اچھی بات نہیں ہے پاکہ آرمی ہمارا اتارہ ہے مگر زرداری صاحب جب جیسے کہتے ہیں نا دودھ کی رکھوالی پلہ مجھے آج بات کرنے دیجئے گا یا مریم اورنگزیب یا مریم سفتر یا نواز شریف صاحب آپ آرمی سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے بھائی زرداری نے یہ نہیں کہا میں شاید عمران صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے صاحب میرے خیال میں سوالوں کا جواب نہیں دے سکے کیا زرداری نے نہیں کہا تھا کہ میں ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا کیا انہوں نے پرویز مشرف کو وہ بھی کمانڈر انچیفر اللہ تعالیٰ ان کے مقبر فرمائے کیا انہوں نے پرویز مشرف کو نہیں کہا تھا کہ آپ میری بی بی کے قاتل ہو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں مریم صحبتر نے نہیں کہا کہ فیض امیر کو جواب دینا ہے بہت سی ایسی مثالیں ہیں یہ سب اقتدار کے بوکے ہیں کیا مولانا فضل رامان نے آرمی کے حوالے سے باتیں نہیں کہیں کیا جو لوگ پارلیمیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آج پارلیمیٹ میں وہ آرمی کو چیلنگ نہیں کرتے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں امران کو اکیلے کیون پک کرتے ہیں سی ہے لیکن شاہد کسی کو بھی اجازت نہیں ہونا چاہیے اگر فضل رمان اگر کوئی بات کر رہے تھے جنرل فیض اب تو کھل کے سامنے آگے نا بجانے والے خود باجوا صاحب کے اوپر جو الزمات اور عمران خان بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سارا وویلہ شور اس سکت مچتا ہے جب کوئی نہ کوئی مداخلت ہو رہی ہوتی ہے تو کیا اچھی بات ہے کہ سیاستدان اکن کیا کے باتیں ہو رہی ہیں کیا پیپل پارٹی والوں نے یہ نہیں کہا کہ زیاہ لاک نے بچوں کا قتل کیا کیا زیاہ لاک کی سادارے کا سربراہ نہیں تھا کیا ججز میں ایسے فیصلے نہیں دیئے جو پیپل پارٹی والوں نے کبھول نہیں کی کہا کی باتیں کرتے ہیں یہ آج اداروں کے ساتھ بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ جی مسئل بھائی آپ نے جانا تھا تو آپ اس پر کومنٹ دے دیں جو ساری بات بات پولٹیکل ہیں اور بات 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 بھی ہو تک بات 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 ایک چیز کی مولوی فضل الرحمان صاحب کہہ دیا کریں مولانا کے مولانا مولانا امیر المومنین علی اب طالب مولانا مختدانا مولانا کا لفظ جس کی اختدا کی جائے جو مختدع ہو اور اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جب بھی آپ ایسے درباری کا نام لیں مولوی فضل الرحمان صاحب مولوی فلا والدی ایکس ی زی تو اس کو امید ہے کہ برا نہیں مانیں گا اور اس کی میں ایک ایک کولر ہو رہے ہیں اسلام علیکم علیکم صلاح جی مران صاحب خوش حمدید جی میری طرف سے آپ کو بھی اسلام علیکم علیکم بھائی کو بھی اسلام علیکم وآلیکم اسلام تو جو پارج نالا باقی ہے اس کی میں شدید مضمت کرتا ہوں صحیح تو یہ بہت ظلم ہے جو ان کو دکھائے جی جی جس طرح باقی چیزیں دکھائے جاتی ہیں تیس نے گورنی مظلوموں پر کیا اور سلم دیکھشت گردوں کی بڑھنی چاہیے آرڈیو لیگ سون کی بلکل صحیح بلکل صحیح تو دوسرا علی برسی بھائی سے حبریں ملتی ہم آل بھی تو یہ بہت ماشاء اللہ روح بھائی بہت حراب چاہ رہے ہیں اور دوسرا نمبر پر ہم کو اپنے لیڈر کی محبت میں اتنا آگے نہیں چلے جانے چاہیے کہ کسی کا اترا ہو نہ کیا جائے یہ سیاست کبھی جو ہے نا وہ اپنے وقت پر داروں کو جو ہے نا وہ جو پتے رہتے اور خیلتے رہتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہم کو تھوڑا اس پر حیات اپنا چاہیے کہ ہمارے ملکی کو جائے دوسرا جیل ساتھ ہیں لوگ بلکل بلکل صحیح امران صاحب بہت شکریہ بہت مربانی آپ کی کال کا شکریہ جی مصوی بھائی اگر آخر میں کچھ آپ کہنا چاہے بلکل ایسے یہ اور انہوں نے اچھی بات کی اپنے کسی بھی لیڈر کی اس پر اتنی انتہا پسندی پر نہیں جانا چاہیے آپ لائٹ کرتے ہیں تو انسان ہے انسان ایپ کا مجموعہ ہے اس کو تہہے دل کے ساتھ کشادر دل کے ساتھ اگر استغبال بھی کرنا چاہیے سچ کو جھوٹ کہنا چاہیے صحیح کائن بلکل صحیح اور ناظرین مصیب اب ہم سے اجازت لیں گے اور ہمارا آپ کا ساتھ ابھی آدھا گھنٹہ رہے گا تو آگر سید علی مصی صاحب کے بعد اب ناظرین آپ کی کولز دوبارہ ہم نے کھولی ہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں مختلف ایشو سے بات ہو رہی ہے اسلام علیکم سلام فروغ بھائی نواز بھائی نواز بھائی نواز بھائی شکریہ اور بات یہ ہے کہ یہ مختلف ٹاپک پر بات ہو رہی ہے جو عزی حاجہ خود ساتھ ہماری عزی حاجہ خود بنا ہو ہے کسی نے بنائے نہیں وہ عوام کا نام نام جیتنی ہے صحیح لیکن نہیں ہے یہ چلا گیا بھارت میں دورہ کے لیے یہ تیاری کے چلا گیا اس کو بڑے مکار ملک ہے عوام کی بات ہی کہتا کچھ ملک کی بات کرتا یہ حکومت کی بات ہوتا ہے یہ سیکلر کا جو انہوں نے لگایا ہوا نیبت لگایا ہوا بلکل گھڑیا قسم کا شسلہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گجرات میں یہ ڈلی میں جو بھار گسلمانوں کو مارت ہیں شہید کرتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاکستان میں الحمدلللہ الحمدللہ ازادی پوری ایک مجھے ہندو بتا دے ایک سکھ بتا دے نکال پورے پاکستان میں جو اس کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا وہ بہت خوش ہیں بہت بہت کبیر پرشانی سے لگ جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں خود خاصتہ ساتھ دانب کیا جاتے ہیں ملک میں غربت اور مغائی کی تروان نے غریب عوام کا جینا مار کر ہے سبو شام شیعہ شریعتوں کی گفتاریاں بیرونی ممالک میں ملک کو چلایا جا رہا ہے اور مقروض کمران پارٹی سے کیوں کو تڑھا رہی ہے مجھے قضائی گا ہماری پاکستان اور مجاہدوں کو نکار کے جو مارے ادر رینکس سوئی موز موز غزار شاہ کہ اس کی طرح توجہ کریں کیونکہ ملک میں اتحابہ چاہتے ہیں اور جلی ورنہ پاکستان کی اکثریت ہی بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ نواز بٹ آپ شامل تھے ہمارے ساتھ پیرس سے اور ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے خصوصا جب ایسے موضوات ہوں جب ہم انڈیا میں اس پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو یوکی یورپ میں جن کا تعلق انڈیا سے ہے تو وہ بھی ضرور اپنا پوائنٹ آ ویو دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہم ون سائیڈیڈ کوئی بات کر رہے ہوں آپ اس سے متفق نہیں بھی ہیں تو آپ کے لئے بھی نمبر ہیں سکرین کے اوپر لگے ہوئے آپ اس پر اپنے تاثرات شیئر کر سکتے ہیں بی جے پی کی جو انتظامیہ جو حکومت یا جو ان کا اگلے سال کا جنٹا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ ایک روایات جو ہمارے پورے اس خطے کی ہیں اس کو بھی تو بالا کر کے انہوں نے جو جیشر اپنایا وہ ہمارے سامنے ہے اور خام خام میں جو ایک معاملہ اس کو انتہائی سنگینی تک لے کر چلا جا گیا ہے ہم نے وہ پرانی فوٹیج بھی دیکھ رہے تھے جب جنگوں کے بعد بھی جب ہمارے سربران ملے ہیں تو ان کا رویہ اس طرح سے نہیں رہا کہ جیسے یہ رویہ جیش انکر صاحب نے جو اپنایا تھا لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جب انٹرویوز کے اندر یا جس طرح سے اپنے جو پاکستان کی پرزینتیشن بلاول پھٹو زرداری نے وہاں پہ جا کے کی اس کی کافی پذیرائی کی جا رہی ہے اس کو کس نے بنایا وہ کیسے بنا اس کے والد صاحب کو اس میں کیا کردار ہے اس پارلیمنٹ کے اندر تقاریر اس کی جلسوں کے اندر تقاریر اس کی پاکستان کے اندر جو سیاسی جو سٹانس ہے وہ کیا ہے اس سے ہم سو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دھونٹے ہوئے بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی کہ جو قابل تنقید ہو جو بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پہ انڈیا میں جا کی شلوار کمیز میں ملبوس تھے پاکستانی قومی لباس میں اور انہوں نے وہ سب کچھ کہا جو خاص اور پہ جب نون لیگ کی اکثریت والی حکومت وہاں پہ 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 نواز شریف صاحب سے ہم توقع کرتے رہے کہ وہ گلبوشن کا نام ہی لینے بحیث وزیرا آزم وہ انہوں نے اتنے سال نام نہیں دیا لیکن وہاں انڈیا میں جا کے انڈیا میڈیا پہ گلبوشن کا نام لینا اور اس کے جو سرگرمیہ اس کی تھی اس بارے میں گفتگو کرنا یہ میں سمجھت کہ فول مارکس آئی ایم ایف نے دوبارہ وہ تمام جو گارنٹیز دی تھی سعودی عرب کی طرف سے یو ای کی طرف سے چند عرب ڈولرز کی اس گارنٹیز کے باوجود جو آئی ایم ایف ہے اس نے ابھی تک جو ایک قسط دینی ہے پاکستان امداد کی وہ اس کی ابھی حامی نہیں بھری اب اس مجودہ حکومت جو ہے وہ کیسے آگے بجٹ پیش کرے گی اس کے لیے کیا کہاں سے وہ مال جو ہے اس کو میسر آئے گا خدا نہ خاصتہ کیا دوبارہ اس قسم کے سچ مجھ کی حالات تو نہیں ہو جائیں گے اب تو خیر انہوں نے جو بہانہ کیا کہ ہمارے پاس اکیس عرب روپے نہیں ہیں پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے حالانکہ انہوں نے اسی نووے عرب روپے کی جو گندم پنجاب میں دسٹریبیوٹ کی اور خود ان کے سابقہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ اس اسی نووے عرب میں جو ایک مروجہ ایک کرپشن کا جو سلسلہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے اس کے مطابق بیس عرب روپے کسی نے کھڑے لائن لگا دی تو یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی تو اگر تو یہ معاملہ اسی طرح رہا تو خدا نہ خاصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ اکتوبر نومبر تک سچ مجھ پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ الیکشن کرا سکیں اور وہ جو ہمارے ہاں جو بندرگاہوں پہ جو مال انٹرنیسنلی آتا ہے اس کی ڈالروم اداگی کرسکے تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنے کی قابل ہیں شباز شریف صاحب یہاں پر آئے شاہی مہمان تھے یہاں کا پروٹوکول ان کو محسر آیا وہاں پر یہ ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کی نمیانگی کی لیکن جس مقصد کے لئے وہ پاکستان کے پرائیم میشٹر بنے تھے بنے ہیں اس وقت وہ محض ٹویٹ کرنے کے لئے یا محض اس معاملے میں اب کیا کہوں کہ وہ اس کے کیا نتائج ہوں گے جو ایڈوینچر کیا گیا عمران خان کی حکومت کو گرا کے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سال سوا سال سے ہمیں بحث پاکستان اس کے کیا نتائج ملے ہیں عمران خان اگر کچھ غلط کر رہے تھے تو یقیناً الیکشن آنے تھے اس سال الیکشن ہو جاتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا عمران خان سے لوگ تھے لیکن جب آپ نے ان کو مظلوم بنا دیا جب جن کو بٹھایا وہ ان سے زیادہ سوا سیر ثابت ہوئے تو عوام کے پاس اب کیا آپشن ہے عوام دوبارہ اسی عمران خان کو دیکھنے پر مجبور ہے حالانکہ عمران خان کی سیاست میں آپ نے دیکھے کہ اس اپریل کے ہوتی جب وہ اسمبلیوں سے قومی اسمبلی سے وہ نکل آئے جیسی ان کی حکومت ختم کی گئی جو دور اندیشی تھی وہ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ اسمبلیوں میں برقرار رہتے بحثیت اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جہاں پر اپوزیشن لیڈر ہوتے ہر بل کے اوپر ہر بیس کے اوپر ہر جلاس کے اوپر جہاں پر یہ سوشل میڈیا کو گھنٹا گھنٹا تقاریر کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا اس تحقاق تھا جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی بات کر سکتے جب چاہیں جیسے پرائیم نیش کر کر سکتے ہیں تو بیس اوپوزیشن لیڈر وہ شاید اتنا زیادہ حکومت وقت کو تنگ کر دیتے ان کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیتے اسمبلی میں رہ کے کہ شاید پی ڈی ایم کے حکومت خود مجبور ہو جاتی کہ یہاں پر روز رزلیل ہونی کی بجائے اچھا کہ الیکشن کی طرف چلے جائے جائے لیکن قومی سمبلی میں بھی امران خان نہیں گئے اس کے بعد زمنی الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی ہیں پنجاب کی حکومت دوبارہ آپ کو مل گئی حمزہ شباز کے بات پر وزیر اعلی بن گئے تو بجائے کہ پاکستان کے ساتھ ستر فیصد کیپی کو بھی ملا کہ تقریباً ستر فیصد آپ کے پاس حکومت ہوتی اور شباز شیف صرف اسلام آباد کے دائرہ کار میں وزیر آزم ہوتے تو یہ بھی زیادہ آپ کو فیوریبل تھا جہاں پر اب موسی نکوی صاحب اور جو آمیر میر وہاں ان کے وزیر اطلاعات ہیں ان کے آپ کو باتیں سننا پڑ رہی ہیں آئے روز آپ کے اوپر ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں اس قسم کے حملے ہو رہے اور آئندہ پتہ نہیں کیا ہو تو یہ ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے تھے تو یہ بھی آپ کا سیاسی بلندر تھا جس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور کیا کہوں ایک تو یہ بات ہو ایک اور جو ایک معاملہ سمجھ سے باہر ہوا کہ جب ابھی پنجاب کے الیکشن کی دور تور تک نظر نہیں تھی آپ نے خود اپنی پارٹی کے اندر پھوٹ ڈلوا دی وہ اس طرح کہ آپ نے پنجاب میں ٹکٹس لوگوں کو دینا شروع کر دی یعنی اپنے الیکشن میں ٹکٹ جو ہیں وہ نومینیٹ کر دی ان لوگوں کو ٹکٹ دی جائیں گے تو اس میں ہوا کیا کہ جو پاپولیریٹی ایک ہلکے میں پانچ امید وار فرض کی آپ کے ٹکٹ کے متمنی تھے خواہش من تھے تو آپ نے تو ان کو مائنس پہلی چار لوگ آپ نے ناراض کر دی اس ہلکے سے تو یہ بھی ایک بلنڈر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا دور دور تک کوئی نظر نہیں ہے اور آپ نے ٹکٹ دے کے ایک بندے کو چار یا دس لوگوں کو آپ نے ناراض کر لیا تو یہ ذرا قبل وقت تھا پہلے آپ الیکشن دیکھ لیتے فضاء دیکھ لیتے کہ آیا الیکشن ہونا بھی ہے نہیں ہونا تب آپ اپنی پارٹی کے ٹکٹ دیتے تھے یہ زیادہ مناسب ہوتا اب اگر آپ لونگ مارچ کی کول دیں گے اب اگر آپ ہرطال کی یا باہر دھرنو کی کول دیں چاہ رہے تھے تو جب ان کو آپ نے خود ناراض کر لیا تو پھر آپ کی اس کیمپین میں وہ لوگ کیسے شامل ہوں گے تو یہ چیزیں بھی عمران خان نے جو سیاسی بلندس کی ہیں اس کا فائدہ دیریکٹ لی اس حکومت وقت کو بھی ہو سکتا ہے کول شامل کریں گے السلام علیکم جناب ہے سر آپ باتیں کریں باتیں کریں جی ساتھی دیکھیں بات یہ ہے کہ حمران خان اب تک جو سیاست کر رہا ہے جو جس سرہ رہا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے جی جی یہ تو ہے اس کے اوپر جو مقدم وہ بھی سب کو پتا کہ سارے فورس پیس برائے ہوئے اتنے لمبے چھوڑے اور یہ سب کو پتا جب ہم بہت رہے لوگ کہتے جی فورس کے خلاف آدھ فورس کا کام ہے آپ نے دیمین کے اندر رہے جو اس کا کام ہے وہ کرے اب باجوا عبران خان کو بتائے گا کہ تم بزار جو لگا ہے دوسرے کو لگا یہ جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے علی بھائی آپ نے خود سپیس دے دی اب میں آپ کو ساتھ پروگرام میں بٹھاؤں گا تو آپ کی بھی تو مجھے ماننا پڑے گی نا آپ نے کیوں جگہ دی اس کو کہ پھر وہ اپنی فرمائش کریں صحیح 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 جنرل کے خلاف کچھ 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 سکتی ہے آج دیکھیں وہ ایک ایک شاب کا وزیر آدم اس کا قطرانہ عملہ ہوا تو اس نے ان کے خلاف ایک ریپورٹ بھی دج کر سکتا اس کا اپنی حکومت میں بیٹھ کر کیا کر ریپورٹ نہیں دج کر سکتا اس درکل امران خان جب اس نے چھوڑی ہی تو اس کلی سیاست میں آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے بکتی طور میں اس کا تجدیہ کوئی بھی آدمی کسی طرح سے بھی کر سکتا ہے دیکھیں لیکن اس وقت اس کا موقف یہ ہی تھا کہ میری خطاف سادش میں نہیں راہ جنار کے لوگوں کو کیا انظام ملے گا یہ ساب کا ودیر آدم کو جیٹ سو اس کے اوپر کوئی انظام اس کو نہیں ملتا نیادی یا کوک لوگوں کو پاستان میں ملتے ہی نہیں اس لیے نظام فیل ہے اپر ایک خاص حافیہ جس نے قبضہ کیا ہو پاستان سی ہے بہت شکریہ بہت مہربانی بلکل ہمارے یہ جو سچائیاں ہیں یقیناً خاص اور اسٹابلشمنٹ سے مطالق یہ ہم ایک خاص مدد کے لیے ہمارے جو سیاسی جو رہنما ہیں وہ ایک خاص مدد کے لیے ان کا یہ سٹانس ہوتا ہے اند بجانے والے اند سے اند بجانے والے وہ خاص مدد کے لیے تھے ان کی اپنے جو جب ان کی ترجیحات مکمل ہو گئی وہ چیف گولز کر لیے وہ بھی خاموش ہو گئے وہ ایک پیج پہ آگئے عمران خان جب تک ایک پیج کے اوپر تھے وہ سب کچھ گوارہ کیے جارہے تھے وہ حکومت کے اندر جو مداخلت تھی وہ نیپ کے جو اب بتا رہے ہیں جی باجوار صاحب کے کہنے کے اوپر وہ سارے جو اقدامات تھے جاوید اقبال کرتے تھے وہ سب عمران خان برداشت کیے جارہے تھے کاش ایسا ہوتا کہ اقتدار میں رہتے ہوئے وہ سب یہ جو مداخلت ہیں وہ برداشت نہ کرتے اور میاں صاحب جو بعض اوقات مریم صاحبہ کے جو اتنے جو شیلے جو بیانات آتے ہیں بعد میں ان کے ٹویٹر خاموش آ جاتے ہیں تو یہ جو ایک اصولی سیاست کا بھوت ہمارے سیاست دانوں پر سوار ہوتا وہ ایک خاص مدد کے لئے ہوتا ہے ایک ان کا خاص مقصد ہوتا ہے افسوس کے ساتھ جب ان کا یہ مقصد پورا ہو گیا جب آپ کو وہ حصہ مل گیا پھر آپ خاموش ہو گئے آپ کا مو چپ ہو گیا آپ کے لئے سب اچھا ہو گیا ہو نا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو چند جنرلو سے شکایت ہے اسٹیبنشمنٹ کی بار بار مداخلت سے شکایت ہے تو اس چیز کو پھر آپ اقتدار میں آ کے اس کو ایڈرس کریں آپ پھر ان کے ساتھ شیر و شکر نہ ہو جائیں اور اول تو اقتدار میں ہمارے ہاں تو آتا ہی ہے کہ وہ پہلے شیر و شکر ہوتا ہے یعنی وہ مقبولیت بعد میں ہوتی ہے قبولیت جو قبولیت ہے وہ پہلے ہوتی ہے اور پھر مقبولیت اور پھر آپ کا انتخاب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سیاستدان اگر یہ تھوڑے جو ایک خاص مدت کی جو ایک ان کا اندر انقلابی پن ہے اگر وہ نہ جا گے اور وہ سارے وقت کے لیے انقلابی ہوں کی سوچ جمہوری ہو اور وہ بورے اقتدار سے ہٹ رہے ہیں پھر ہمیں مجھے کیوں نکالا بھی یاد آجاتا ہے مجھے وہ ساری چیز ہیں جو عمران خان بتا رہے ہیں وہ اب یاد آرہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا آپ اس وقت بات کریں جب آپ اقتدار میں ہیں اور پھر ان کے خلاف جو ہیں وہ آپ دیوار بنے اگر آپ نہیں ہمت ہے تو جی کولر شامل کریں گے اسلام علیکم والیکم جناب جی جناب افضال سام بات یہ جی کہ سب سے پہلے تو مبارک ہو چارلز باکشاہ بنے ہیں مبارک ہو چلیں خیر مبارک ویسے ہم ایسی دیوانہ ہو جائیں ان کے جناب بادشاہ کے پاس ان کے موڑ پالش کرنے تو بادشاہ سلام نے وہ تنگ آگر وہ باغ میں جلے گانے سننے صحیح بہت مہربان بہت شکریہ بادشاہ اچھا بادشاہ بنے کی توفیق ہو صحیح بہت مہربان بہت شکریہ اور بلکہ یہاں کے بادشاہ کے حوالے سے آپ یہاں پہ بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ جو ایک سلسلہ مونارکی کا یا جو ایک بادشاہ ازام ہے یہاں پہ بھی کافی آواز اٹھائی گئی ہے اٹھائی جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی لوگوں کی گرفتاریاں بتایا گیا ہے کہ یہاں برطانیہ میں جو ہیڈ آف سٹیت ہیں لیکن ہمارے ہاں جو بادشاہ ہیں ماشاء اللہ وہ لوٹ خسوٹ کر کھا پی کہ پاکستان کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اب میں نے تو کھا لی میرے بچوں کا اور ان کے بچوں کا بھی حق بنتا ہے کہ پاکستان کو نوج کھائیں تو یہ ایک عجیب بادشاہ نظام ہمارے وہاں پہ خواب دیکھے جا رہے ہیں تو ایک کول لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھائیں گی اسلام علیکم جنا آپ کے میاری پروگرام میں سے آنا پڑا آئیے سر آئیے ہمیں پاکستانیوں کو بیشک فرنٹ بھی بنے ہوئے ہم لیکن پاکستانی ہم 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 ہمیں موقع نہیں تھا کہ کسی چینل پہ کھانے پینے کھانے بنا رکھ چی سوائے اہل بیعت الحمدلللہ یہ جا رہا ہے بغیر کسی لفافے کے اچھا پاکستانی میرے موجودہ حقومت سے ایک دو سوال ہے جی ضرور نمبر ایک دوسری بات کہ یہ خونی خلاب چاہتے ہیں اچھا دوسری بات ہم نہیں چاہتے کہ خونی خلاب اللہ رحم کرے لیکن یہ موجودہ حقومت حقومت ہے یہ وقت پاس کری ہے پاکستان کو نہ ماننے والا جی سنوات پاکستان سلیم نہیں کیا موڑی صاحب موڑی صاحب فضر آمان پاکستان کو تروریس کا سردار ہے اس کا ترلقات ہے اور کسی کے نہیں سب ہی ضمد کرتے پاکستان میں تروریس کی یہ جنٹ بڑا پاکستان میں بڑا جنٹ ہے جنٹ پاکستان کو سلیم نہیں کیا اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ نواز بڑ صاحب آپ شامل ہوئے ناظرین ضرور آپ بھی شامل ہوئے اور جیسے میں بتا رہا ہوں کہ نمبر آپ کی سکرن کے اوپر ہیں آپ اگر میری بات سے کسی ہمارے کولر کی بات سے متفق ہیں تب بھی اس کی تائد کے لئے آ سکتے ہیں اور اگر متفق نہیں ہیں تب بھی آپ اس کے جو اپوزیٹ کوئی پوائنٹ ہے کاؤنٹر کرنے کے لئے آپ ضرور آئیے تاکہ یہ بیٹ آگے بڑھ سکے اور جیسے بڑھ صاحب نے فرمایا کیوں الیکشن نہیں ایسے لوگ بھاگتے ہیں جمہوری جو جماعتیں ہیں جمہوری جو حکومت ہے اور پھر آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے باوجود اگر کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے تو یہ تو صاف ظاہر ہے سب لوگ جو ناقدین تھے پی ٹی آئی کہ وہ بھی یہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی تھوڑا سا وہ پیچھے یا خوف زدہ ہیں اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ جو وہ بھی جن کی آج ٹویرس آئی ہیں وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی مہا ذرائی میں پیش پیش ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان آگئے تو پھر ان کی بھی جو ہیں وہ بیلٹ اتار لیے جائیں گے ان کے اوپر جو ہیں وہ مختلف لگائے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اس وقت الیکشن سے سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ اور بہت سے لوگ بھی وہ بھی کنارہ کشی کرنے کے لیے بہت سے آت پید مار رہے ہیں ایک پہلا پوائنٹ یہ کہ چیف جس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو پاکستان اور پاکستانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے اگر پارلیمیٹ فیل ہو جائے اس طرح کے فیصلے کرنے میں نائنٹی ڈیز ان کو دیئے ہوئے تھے اگر وہ فیل ہو جائے ایسے فیصلے کرنے میں جو کام اور ملک کے مفادات میں ہوں تو وہ پھر چیف جس نے ملک کے مفاد میں جو امام چاہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا یہ تو پارلیمیٹ کو انہوں نے مضبوط کیا ہے کیا ہیں یا کوئی خلائی مخلوق ہیں یا زمین ریالٹی ان کو نظر نہیں آتی ایک میرا یہ پوائنٹ ہے دوسرا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پاورفل بنانے یا پاکستانیوں کو پاورفل بنانے کے بھی ان سیاستدانوں کا رائت اور لیف ونگ بنا ہو ہے اور نائنٹی پرسنٹ یہ کبھی کوئی جو میڈیا کے لوگ یا تو پارٹی کے ہیں یا امران سان کے ساتھ ہیں یا دوسرے نون لیگ کے ساتھ ہیں یہ پاکستان کی فاہفت کریں گے اب اتنے میڈیا پر میڈیا پر دستک تو ہوتی ہے لیکن دستک کہاں ہوتی ہے جو طاقتوروں کے دروں میں دستک دیتا میڈیا میڈیا اب اتنا بچا ہو گیا مطلب کہ یہ اپنے آپ کو خود ہی بچا کہتے ہیں ہم بھو بنانے کے لئے بہت شکریہ بہت مربانی قومی مفاد کے والے سے آپ نے بات کی یقینا جو نووے دن میں الیکشن کی بات ہے وہ قومی مفاد کیا وہ آئینی ایک تقاضہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ قومی مفاد یہ شخصیات کی جو جنگ ہے جو عدالت کے اندر اور خاص اور بندیال صاحب ان کا ایک اپنا گروپ ہے ان کی گروپ بازی کے وجہ سے وہ ایک روز روشن کی طرح کسی کو اتراز بھی نہیں کہ نووے روز میں الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ کیسے نقصان پاکستان کا ہے تو کاش اتنا ہم آپ تو عام شہری ہیں وہ پندرہ سولہ ستہ جو ایسے برین ہیں جو پاکستان کے ایسے دماغ کہ جو لوگوں کی زندگی اور موت کا بھی فیصلہ خدا کے بعد یقیناً اس کے پاس اقتدار اعلیٰ تو اللہ ہی کے پاس لیکن نیچے وہ بھی شخصیات کی جنگ میں لگے رہیں تو پھر اس میں ملک کا نقصان نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا ایک اور کال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جناب کیسے آپ بہت شکریہ میں دسکشن سنڈا رضا آپ جی آپ جی آپ نے جو پوائنٹ ریس ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جو کہ آپ کو دموکرات کہتی ہیں صحیح اور ایک پوائنٹ ہے اس بات کا بہت قرد لیتے ہیں کہ پاکستان کو پرابلم یہ کہ تیرہ چودہ جماعت جو ہے وہ سائیت پہ کیونکہ انہی ہار نظر آری ہے پرابلم جو میر ہے وہ ستبیشمنٹ سائی جب ستبیشمنٹ پاٹ بن دی ہے کیونکہ ستبیشمنٹ خود نہیں چاہتی کہ لیکشنز ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ پیویسل بھی ہمارے ملک میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جو الیکشنز تے وہ دلی کن لوگوں نے کیے یہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے آج بھی کون دلی کروا انسان کیا گینسٹ ہوگئے انہیں پتا ہے کہ اس بندے کو نہیں آنے جانا اگر یہ انسان آئے گا پھر بہت پروblem ہوگی ان لوگ کے لئے آج ہوا ہے کہ دی جی آئی ایس پی آر کو آکے کہنا پڑ ہے مجھل عمراض خان کے خلاف انہوں نے بیان دی ہے وہ بیان جو ہے آپ پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے ٹویٹ سوئی ہیں اس کے گین اس طرح کچھ ہو ہے تو اصل میں گین کہیں اور ہے عوام کی تو خیر کوئی سوچتا ہی نہیں نا عوام کا تو یہ حال ہے کہ وہ چاہے آدھی کی لائن میں مریں گے خود کش حملے میں مریں گے پانی ساف نہ مریں گے اس صحیح جن کے لئے بنایا جمہور آئین بنا تھا جمہور کے لئے جمہوری آئین کہتے ہیں نا اس کو جمہور کون تھے عوام لیکن جن لوگوں نے بنایا کیا وہ عوام تھے صحیح صحیح تو یہی بات آپ سے کرنی تھی دل دکھتا سب کے ساتھ شیئر کیے بہت شکریہ عبدی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت مربانی رضا عبدی صاحب آپ کا شکریہ یقینا جب یہ صورتحال ہو حالانکہ ان کا کوئی اتنا کیا کنسان ہونا چاہی یہ عمران خان کے خلاف کیا وہ تو ایک ملک کے خلاف والی بات ہوئی نا کہ اگر آپ بظاہرہ میں یہ لگتا تھا زیاو لگ جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے لیکن بھٹو کو فانسی دینے کے بعد بھی کیا سمرات ان کو ملے پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہوا وہ وقتی طور پہ ضرور ان کا اقتدار دس گیارہ سال تک تویل ہو گیا لیکن پاکستان کو جو توفے اس دور میں ملے وہ آج تک ہمیں نقصان پہنچ آر اور آج بھی اب بزار اسٹابیشمنٹ بتا رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنے زیادہ نیوٹل ہیں ایون بیان آیا صاحب منیر صاحب کا جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو عوام کے پاس جانے ہی نہ دیا جائے اور وہ طاقت جو ہے وہ عوام کی ایک خود کی چوائس ہے کہ وہ کس کو طاقت دیتے ہیں تو جب وہ مرلا ہی نہ آنے دیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس میں نقصان پاکستان کا ہے اور اس سے پہلے میں یہ بات کر چکا کہ امران خان بلکہ بار بار پروگرام میں ایکشن ایسی بھی ان کی سیڈ جاتی رہی ہے پی ٹی آئی وہ اس میں ان کو شکست ہو گئی تھی کیونکہ وہاں پر لوگ ان سے خوش نہیں تھے تو جیسے جیسے یہ فلٹر لگا ہے جیسے جیسے الیکشن ہوتے ہیں اب ٹوری پارٹی پچھلے دنوں یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو کئی جو اس وقت موجودہ سرکاری جماعت ہیں ان کو وہاں پر ان کو شکست ہوئی ہے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں ان کو شکست ہوئی ہے اور یہ جمہوری ایک الیکشن کا پروسس ہے لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جو شخصیات ہیں وہ یہ سمجھتے کہ وہ ملک پتہ نہیں وہ وہی جسے کہتے ہیں تھکے پہ لے لیا ان کے باپ کا ملک ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں سفید کریں سیاہ کریں کسی کو بادشاہ لگائیں کسی کو ہٹائیں وہ ان کے مالک ہیں تو یہ جب تک یہ سوچ رہے گی یہ کسی عمران خان نواز شیف زرداری بینظیر یا اس سے پہلے ان لوگوں کو وقتی طور پر آپ نے شکست دینی ہے وہ کامیاب ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں لیکن آخر کار ریالیٹی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ملک کو شکست دے رہے ہیں اب ملک کو نقصان پہچا رہے ہیں بس ہمارے ہاں یہی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک اس جو چند لوگوں نے وہ پش در پش چلا رہا ہے جیسے ہم تو مروسیت کہتے نا کہ جی یہ مروسیت سیاست دانوں میں ہے مجھے تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایسی مروسیت نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ایک جنرل جاتا ہے وہ اسی کی جو جسے کہتے نا باجوا ڈاکٹرین کے بعد وہ ہمارے آسیم منیر صاحب کی ڈاکٹرین وہ بھی اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی کوئی بھی چینج نظر نہیں آئی جو ایک سختی یا جو ایک مداخلت تھی وہ ہمارے سامنے آج بھی ہے سو بار وہ کہے کہ ہم نیوٹل ہو چکے ہمارا کسی سے کوئی لینے دینا نہیں ابھی پچھلے دن دی جی آئی ایس پی آر صاحب کہے کہ ہمارے لئے سب سیاسی جماعت برابر ہیں تو بھائی آپ قانونی طور پہ جو ایک بندے کا حق بنتا ہے ایف آئی آر کے حوالے سے آپ اس کو ایک حق دیں اگر وہ ایف آئی آر کسی حاضر سرورس فوجی کے حوالے سے آپ کسی فوجی عدالت میں وہ مقدمہ لے جائیں کسی اور فورم پہ اس کی تفتیش تو کریں اگر کوئی بندہ میں اور آپ نہیں ہیں اور اگر وہ بظاہر جو ایک الزام برا الزام ثابت ہو تو ہمیں پتا تو چلے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے وہ نویت کی اچھی طرح سے چھان پھٹک ہو جو اس کے اوپر حملہ آور تھا اس کا کیسے آدھے گھنٹے کے بعد وہ بیان بھی آگیا اور وہ اس نے سارا کچھ اپنے سر لے لیا جی میں نے اس صحیح معنوں میں تفتیش کی جائے پتا چل جائے گا اس کے سہولت کار کون تھے اس کو بھیجنے والے کون تھے اور پھر کڑیوں سے کڑیاں ملتی جائیں تو پتہ نہیں ہے معاملہ کدھر پہنچ جائے تو یہ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے اگر آپ کے کوئی مشکلات نہیں ہیں اور پھر چلیں عمران خان تو ایک سیاسی بندہ تھا آپ کے اس سے سو اطلافات ہو سکتے شہید عرشد شریف اس کی کیا ایک گناہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سولہ ایف ای آر درج ہوئی اس کو بلک چھوڑنا پڑا اور پھر اسی دن ابھی جنازہ بعد اس کی میت کا ابھی آنا ہے اور پھر اس کی دن جنازہ ابھی ادا نہیں ہوا لیکن سکرین کے اوپر ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی اے جی آئی ایس پی آر آکے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ عرشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا تو اس کا ایک ہی مضمون ان کی وائف کا میں ایک سیمینار میں بیان سن رہا تھا کہ وہ پتہ تو چلے وہ سولہ مدائی کون ہیں آئے سامنے لائے نا میڈیا آپ نے یہ سامنے یہ کہہ دیا جی اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ ان سولہ لوگوں کو لائے نا کہ یہ جی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارشت شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی اور یہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ نوید کو تو لے آئے فوری طور پہ ایک بندے کو پڑھا لیا جو بھی اس کے اندر فیڈ کرنا تھا کر لیا آپ سولہ ان لوگوں کو بھی لائیں کہ جنہوں نے ارشت شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور وہ سولہ لوگ کہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہمیں کسی نے فیڈ نہیں کیا ہم نے یہ ارشت شریف کا پروگرام دیکھ تو ہم نے اس وجہ سے ایف آئی آر درج کروائی اور پھر یہ وجوہات ہوئی آپ ایسا کریں آپ تو بہت مانے ہوئے اور اتنی بڑی ایک ہماری ماشاءاللہ طاقت ہیں تو کیا آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان بناتی ہیں یہ آپ کی بات کہنا آپ کی ٹوئیٹ کر دینا یا جو جنرل باجوا صاحب جاتے جاتے تقریر کر گئے جی ہمارا تو اکتر کے معاملات میں بھی ہمارا کوئی مداخلت نہیں تھی ملک ٹوٹا ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا تو یہ کوئی آپ کا یہ الفاظ سے ادا کر دینا کوئی یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہوگی سب لوگ حقائق جانتے ہیں آپ سو بار یہ حقائق تقریروں میں کرتے رہے اپنی ٹوٹس میں کرتے رہے آج جو ٹوٹس آئیں ہیں دی جی آئی ایس پی آر صاحب کی تو ہم تو یہ ان سے گزارش کریں گے کہ بھائی اگر آپ واقعی اگر عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے آپ عمران خان کے کہنے کے بطابق ایف آئی آر درج کریں جو کون سے فیصل نصیر صاحب کے اوپر اگل زمات ہیں تو عمران خان ثابت کریں گے اگر وہ ثابت نہ کر پائے بقدمہ تو چلائیں پھر وہ ثابت کریں گے نا کہ وہ میڈیا کے اوپر ثابت کرتے رہے وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس حقائق کیا بیانہ ہے جی ادارے جھوٹے اور بے بنیاد الزمات قابل مزمت اور ناقابل قبول ہیں یہ کیا بات ہوئی کیوں قابل مزمت ہیں یہ کیوں ناقابل قبول ہیں کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی وہ فوجی افسر ہے کیا فوجی افسر کوئی گناہ نہیں کر سکتا کیا فوجی افسران یا وردی کے اوپر ہم نے کئی جھوٹے پولیس مقابل نہیں دیکھے ڈبل سوار یا کسی جی موٹر سائیکل سوار کے اوپر حملہ کر دیا لوگوں کو بے گناہ کیا کسی نے قتل نہیں کیا امریکہ جیسے ملکوں میں کیا وردی والوں نے عام لوگوں کو قتل نہیں کیا تو ایسے ہمارے ہاں ایک پویتر گائے یا کسی کہتے نا ایسا نو گو ایڈیا کیوں بنا دیا گیا ہے کسی اگر بندے کی اوپر ایک بندہ الزام لگا رہا ہے تو اس کی باقاعدہ تفتیش ہو نہ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ناقابل قبول ہے تو یہ ایک جب تک اس قسم کے سوچے رہیں گی ہمارے ہاں کہ وہ ناقابل قبول ہوں گی وہ مقدس گائے بنی رہیں گی تو پھر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ چودہ مئی بلکل قریب ہے آٹھ مئی ہو گیا اب عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے عدالت سے وہ اگر کسی کے اوپر توہین عدالت کا معاملہ آتا ہے وہ اس کو صادر کر دیں کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ اگلی بات ہے لیکن اب ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال نشان ہے یقینا ان کے اپنے برادر جدی جو ہیں ان کو اس معاملے میں عدلیہ کو اس معاملے میں کم کیونکہ یہ آئینی معاملہ ہے وہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ذاتی اختلافات ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں جس معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں اس کو ان کے جو دیگر ججز ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یہ بھی پاکستان کی بد نصیبی نہیں ہو سکتے کہ اس کا اعلان ہو گیا اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اور اس پر عدالت کوئی ایکشن نہ لے تو ایکشن تو لیا جائے گا اب کیا ایکشن لیا جائے گا کس حکمت عملی کا اظہار کیا جائے